یہاں پر ہوں تو اچھے فلوں کے امید تو کرنی ہی نہیں چاہیے آدھکتر یہ برے فل ہی دیتے ہیں لیکن کچھ ان کے فل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی انسان تمنہ رکھتا ہے اچھا رکھتا ہے کہ میرے یہ پورے ہو جائیں یہ بھاؤ سسرال کا بھاؤ بھی ہے تو سسرال سے دھن بھی ملتا ہے اب وہ کب ملتا ہے اس کے لیے باقی دوسرے گرہوں کا یوگ اس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے اور ان کی پلیسمنٹ دیکھنی پڑتی ہے مال یا شکر گرہ آپ کے اگر کسی اچھے بھاؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سمبند رہو سے ہو جائے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ گاڑی اور سکھ سو گدائیں دلوا دیتے ہیں منگل اگر چوتھے بھاؤ میں ہوں تو یہ یا منگل سے کوئی اور سمبند بن جائے تو یہ دان سمبندہ زمین وغیرہ بھی دلوا دیتے ہیں لیکن ملتی ہے اچانک ہی ہے کسی دکھ کی بنیاد کے اوپر ملتی ہے کسی درویٹھنا کی بنیاد کے اوپر ملتی ہے بیما کا پیسہ وہ بھی ایسے ہی ملتا ہے پیتہ کے لیے تو اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں یہ میں بات کر رہا ہوں رہو اسٹم بھاؤ یعنی رہو جب آٹھویں بھاؤ میں ہوں گے رہو ان ایٹھ ہاؤس تب وہ اپنے کیا پرینام دیں گے اس بارے میں بات کر رہا ہوں نمسکار میں ایسو کے ون آپ کے سامنے رہو اسٹم بھاؤ لے کر آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے آپ اس سے کچھ گیان لیں گے اور اگر آپ کے یا آپ کے کسی جانکار کے جنم کندری میں اسٹم بھاؤ کے اندر رہو ہیں تو آپ ملان کر لیجئے اور جو میں اپائے بتاؤں گا ان کو بھی آپ کوشش کر لیے کر لیے یہاں رہو ایک پرورتی پیدا کرتے ہیں جوہ سٹھا لوٹری اور کئی باری ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جوہ سٹھا لوٹری ہے ان طریقوں سے یہ مل بھی جاتی ہے لیکن آپ یہاں پر میں سچیت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پیسہ ان گلت طریقوں سے کمائیا ہوا ہوتا ہے وہ کئی گناہ واپس چلا جاتا ہے ڈیڑھ سے آٹھ گناہ تک وہ جیون میں واپس بھی چھن جاتا ہے مان لیا آپ نے جوے میں یا کسی سٹھے میں آپ نے دس لاکھ بیس لاکھ کمالیاں ہیں تو یہ پیسہ جو ہے یہ دھن جو ہے یہ جانا ہی جانا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سمیں آپ اس کو انجائی کرلو لیکن کچھ سمیں کے بعد میں کچھ دن مہینوں کے کچھ سالوں کے بعد میں اس دھنے جانا ہی جانا ہے اور ساتھ میں اور بھی لے کر جائے گا یہاں پر رہو اگر اپنا سمبند کسی ایسے گرہ سے بنا لاتے ہیں جو بارویں بھاؤ میں بیٹھا تو مان لیا شکر بیٹھے ہیں بارویں بھاؤ میں تو گپت روگ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں کڈنی کی پرابلم ہو سکتی ہے پائلز ہو سکتی ہیں یہاں پر اگر شنی بیٹھے ہوئے ہیں بارویں بھاؤ میں تو آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے کوئی لمبی بیماری ہو سکتی ہے جو آپ عام طور پر ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈھوڑنی بھائیں گے تو جو بھی کام رہو کے ہوتے ہیں یہ ایک قسم سے پھیلاوٹ والے اور مان لیا رہو کے یہاں پر اشتبہاو میں ہونے سے کوئی بھی روگ ہوتا ہے تو وہ بہت جلدی ڈائیگنوسز نہیں ہو پاتا ہے کوئی بھی انشت پربھاو مل رہا ہو اور اس کا کارن نہ پتا لگ رہا ہو تو بہت آسان طریقہ ہے یہ تیسٹ کرنے کا ہی طریقہ ہے کہ آپ ایک چاندی کا چکوڑ ڈگڑا چوبیس گھنٹے اپنے ساتھ رکھئے اپنی جیم میں رکھئے اب کیا ہوگا کہ مہینے دو مہینے کے اندر کچھ ایسی ستھیتیاں پیدا ہو جائیں گی کہ آپ کو اس دوش پرینام کا کارن پتا لگ جائے گا کہ کس کارن سے مان لیا کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ رہو کی باقی گرہوں کے ساتھ میں کچھ ایسی ستھی بن رہی ہے چاندی کا ٹوکڑا رکھئے جیم میں چکور آپ کو دو مہینے کے اندر اندر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ بیماری کا شریر میں کارن کیا ہے رہو یہاں بیٹھے ہوں اور چندر دیو کنڈلی میں کسی جگہ پر بہت اچھے ہوں تو رہو کے دوسر پرنام جو ہیں ان میں بہت بڑی کمی آ جاتی ہے جن کا رہو بھاو نمبر آٹھ میں ہوتا ہے ان کا من بے مانی یا کوئی بھی اہ سمجھ کام کرنے کا کرتا ہی رہتا ہے اکر بیٹھنے کی تو عادت ہوتی نہیں ہے اور اسی کارن سے رہو اچھنم جو ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کارے ضرور کروا دیتے ہیں جس سے بدنامی ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے اب رہو جب انشت پربھاؤ دے رہے ہوں اور ان کی دشا چل رہی ہو تو ایسے وقت میں اگر آپ ایک جار کے اندر سونف بھر کے اپنے بیٹ سائیڈ پہ رکھ دیں تو رہو کے جو دش پرنام ہیں وہ بے حد کم ہو جاتے ہیں یدی آپ کا گھر باہر سڑک کے لیول سے کچھ نیچا ہے تو رہو اسٹم آپ کو بہت دش پربھاؤ دیتے ہیں ایسے میں آپ کو چاہیے یا تو گھر بدل لیں اور اگر گھر اپنا ہے تو کم سے کم اس کا فرش جرور اونچا کروالے جو باہر کی سڑک کے لیول سے تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے اسٹم بھاؤ چنتہ کا بھاؤ بھی ہے ویرث کی چنتہ ہے اس لئے جب رہو وہاں ہوں گے تو ویرث کی چنتہ ہے تو ہوگی ہی ہوگی اب دیکھئے اس کے اتریکت رہو کے اور بھی کچھ پریڑام ایسے ہیں جو اشترم بھاؤ میں ہونے کے کارن انسان کو بھوگت نے پڑتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایسے کچھ دوش پرینام بھوگت نے پڑ رہے ہیں یا جس کے بھی نمبر آٹھ میں رہو ہیں اگر ان کو دوش پرینام بھوگت نے پڑ رہے ہیں تو آدھا آدھا کلو کے لیڈ کے کسی بھی ہارڈویر والے سے مل جائیں آدھا آدھا کلو لیڈ کے ٹھگڑ لیڈ اور ان کو بہتے جل میں پروہ کر دی یا آٹھ سوکھے ناریل لیڈ جو ہون میں یا پوجہ میں سمال ہوتے ہیں جو باہر سے بلکل سوکھے ہوتے اور اندر سے ہلا تو کھڑک رہے ہوتے ہیں وہ والے ناریل لیڈ اور ان آٹھ ناریل کو آپ بہتے جل میں یعنی کسی ندی یا کسی نہر میں آپ پروہ کر دیجئے تو راہو کے انشت پروہ میں بہت بڑی کمی آجاتی ہے مالیا راہو آپ کے وش فل میں بھی آجاتا ہے تو ایسے میں ثابت بڑام لیجئے آٹھ اپنے جنم دن سے آٹھ میں دیں اور آٹھ بڑام لے کے شبل لگ پہ اربن کر دی دی اور واپس آتے وقت ان میں سے چار بڑام اٹھا کے گھر لے آئی ہے ایسا آپ آٹھ دن کر لیجئے آپ کے پاس 32 بڑام ہو جائیں گے ان 32 بڑام کو کسی پوٹلی میں لپیٹ کے اور آپ اپنے دھانستان پر اس کو رکھ دی دی ہے آپ کو جو نقصان ہو رہے ہیں آپ کو جو انشت پربھاو راہو کے قرآن سے ہو رہے ہیں اس کی آپ یہ سمجھ دی رام بارن دبا ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور رام کے جو میں انشت پربھاو بتایا ہے آپ وہ بھی چیک کر لیں گے اور جو اپائیں ہیں انہیں بھی ضرور کر لیں تیس مدان تیس مدان تیس مدان تیس مدان